بسم اللہ الرحمن الرحیم آج جو عمل جو وظیفہ میں آپ کی خدمت میں لے کر آیا ہوں وہ بہت ہی خاص اور مجرب ہے جس کی برکت سے اللہ پاک آپ کے کاروبار میں برکت عطا فرمائے گا رزق اور دولت کو وسیع اور کشعادہ کرے گا تو اس وظیفے میں اللہ پاک کا ایک بہت ہی بڑا حصہ مبارک ہے ایک بہت ہی بڑا نام ہے جو بھی بندہ جتنا بھی پریشان حال میں ہے جس کی دعائے قبول نہیں ہوتی وہ اپنے آپ کو بدنصیب سمجھتا ہے اس عمل کو کر لے تو اللہ پاک کے فضل و کرم سے دولت کی ایسی برسات ہوگی دولت کی ایسی بارش ہوگی رزق ایسا آنا شروع ہو جائے گا کہ جیسا اس نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا آپ لوگوں کے حالات جتنے بھی تنگ ہوں گے وہ آسانی میں بدل جائیں گے یہ جو عمل آپ کو بتانے لگا ہوں یہ جو وظیفہ آپ کو بتانے لگا ہوں یہ بہت ہی خاص عمل ہے بہت ہی خاص وظیفہ ہے آپ نے یہ عمل یہ مبارک وظیفہ یہ اسم آزم ضرور پڑھ لینا ہے اس عمل کی بدولت آپ کے ہر طرح کے جو مشکل حالات ہیں ہر طرح کی جو پریشانیاں ہیں وہ ختم ہو جائیں گی چاہے آپ کرز میں ہیں چاہے آپ جس بھی مشکل میں ہیں جس طرح کی بھی پریشانی میں ہیں وہ آپ کے مسائل اللہ کے فضل و کرم سے حل ہو جائیں گے آپ کے مال و دولت میں ہر گزرت دن کے ساتھ اضافہ ہونا شروع ہو جائے گا اللہ پاک اپنے بندے سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے اور اللہ پاک یہ کس طرح گوارہ کرتا ہے کہ جس بندے کو خود اس نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے وہ کس طرح دوزک میں چلا جائے اس لیے اللہ پاک کے جتنے بھی احکامات ہیں اللہ پاک کی جتنی بھی حدود ہم انسانوں کے لیے رکھی ہیں اپنے بندوں کے لیے بنائی ہیں ان کو کبھی کراس مت کیا کریں اپنی زندگیوں میں اپنے آپ کا معازنہ ضرور کیا کریں اور دیکھیں کہ آج کے دن میں آپ سے کون سے گناہ سرزد ہوئی ہیں تاکہ آپ روزانہ اپنے گناہوں کو کم کرتے جائیں اور اللہ کے قریب ہوتے جائیں جب انسان کے گناہ کم ہوتے ہیں تو اللہ پاک اس انسان کا رزق بھی کھول دیتا ہے اس کی مشکلات بھی ختم کر دیتا ہے ہم انسان ہی ہیں ہم خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں اپنے اوپر زیادتیاں کرتے ہیں لیکن پھر بھی آپ دیکھیں کہ اللہ پاک کتنا غفور و رحیم ہے پھر بھی ہمارے اوپر رحم کرتا ہے ہمارا رزق بند نہیں کرتا ہم سے چلنے پھرنے کی طاقت نہیں چھینتا ہم سے بولنے کی طاقت نہیں چھینتا ہم سے سننے کی دیکھنے کی طاقت نہیں چھینتا انسان کیا چیز ہے کس بات کا غرور کرتا ہے اگر اللہ نہ چاہے تو وہ اپنے موں میں ایک نوالہ تک نہیں ڈال سکتا میرے بھائیو کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ پرندے صبح کے وقت نکلتے ہیں نہ کوئی جوب ہے نہ کوئی روزگار ہے نہ کوئی پیشہ ہے لیکن کبھی بھی خالی لوٹ کر نہیں آتے ان کو اللہ پر توقع ہے ان کو پتا ہے کہ ہمارا پروردگار ہمیں بھوکھا نہیں رکھے گا تو انسان کتنے بڑھ بڑھ محلات بناتا ہے پھر ان محلات کو ان تجوریوں کو پیسوں سے دولت سے رکھ سے بردیتا ہے انسان کو چاہیے کہ اس کے پاس جتنا بھی مال ہے اس کے پاس جتنا بھی رزق ہے دولت ہے اس کو اللہ کی مخلوق پر خرج کرے جب انسان اپنی سوچ کو اس طرف لے جائے گا تو اس کی یہ دنیا بھی بن جائے گی اور اس کی آخرت بھی بن جائے گی انسان ہمیشہ سے ہی انسان کا دشمن رہا ہے اگر یہ انسان دوسرے انسانوں کا دوسری مخلوقات کا بھلا کرے تو اللہ پاک کا بہت خاص بندہ بن جائے اللہ پاک انسان کی جتنی بھی ضروریات ہوتی ہیں ان کو پورا فرماتا ہے ان پر بے شمار نعمتوں کی برسات کرتا ہے پھر بھی ہم شکر ادا نہیں کرتے روزانہ کم از کم سو مرتبہ اللہ کا شکر ادا کیا کریں جس نے آپ کو وہ تمام نعمتیں دی ہیں آپ ان کا مقابلہ ان کا موازنہ ان لوگوں سے کریں ان کا موازنہ کریں جن کے پاس وہ نعمتیں نہیں ہیں مثال کے طور پر اللہ پاک نے آپ کو بینائی سے نوازا ہے تو ان لوگوں کو دیکھیں جن کی آنکھیں نہیں ہیں جو دیکھ نہیں سکتے جن کی آنکھیں ٹیڑی ہیں تو پھر جا کر آپ کو اس نعمت کی قدر ہوگی اس لیے جب بھی انسان اپنے سے اوپر کے لوگوں کو دیکھتا ہے تو وہ کبھی مطمئن نہیں رہتا ہمیشہ اپنے سے نیچے لوگوں کو دیکھئے تاکہ جس پوزیشن پر ہیں جس حال میں ہیں آپ اللہ کا شکر ادا کریں اللہ کی نعمتوں پر شکر واجب ہے تفسیر بزاوی میں اس کے تحت لکھا ہے کہ عبادت بغیر شکر کے مکمل نہیں وقت کو مدر نظر رکھتے ہوئے وظیفے کی طرف چلتے ہیں اللہ پاک کے 99 نام ہیں جیسا کہ قرآن پاک میں ہے ارشاد مبارک ہے قرآن پاک میں بھی ہے کہ اللہ پاک کے بہت اچھے اچھے نام ہیں اور تم ان ناموں کے ذریعے اللہ پاک کو پکارو اللہ سے مدد مانگو اور اللہ کا ذکر کرو اللہ پاک کے بہت مبارک نام ہیں اور ہر نام کی اپنی فضیلت ہے جب انسان کسی نام کو کسی خاص مقصد کے لئے پڑھتا ہے اس مقصد میں اس کو ضرور کامیابی ملتی ہے جس طرح اللہ پاک کے کچھ مبارک نام ہیں جو بیماریوں کے لئے ہیں اسی طرح اللہ پاک کے کچھ مبارک نام ہیں جو رزق کے لئے ہیں اللہ پاک کے کچھ مبارک نام ہیں جو حفاظت کے لئے ہیں اس کے خاص رحم کے لئے ہیں اپنے گناہوں سے معافی کے لئے ہیں تو آپ لوگ اللہ پاک کو ان مبارک ناموں سے پکارا کرو ان مبارک ناموں کا ذکر کیا کرو دل کا جو سکون ہے وہ صرف اور صرف اللہ کے ذکر میں ہے جس دل میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے جس زبان پر اللہ کا ذکر ہوتا ہے اللہ پاک اس کے لئے مشکلات سے نکلنے کے راستے بنا دیتا ہے اللہ پاک اس کو نوازتا چلا جاتا ہے آج کی اس ویڈیو میں جو اسم مبارک وظیفہ ہے آپ کو میں بتانے لگا ہوں اس عمل کے کرنے سے آپ کے پاس دولت ہی دولت آ جائے گی آپ لوگ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت اللہ پاک کا یہ مبارک نام پڑھتے نہیں گینے پڑھتے رہے آپ کے پاس اتنی دولت آ جائے گی آپ کے پاس اتنا رزیس آ جائے گا کہ کبھی پیسوں کی دولت کی کمی نہیں ہوگی آپ اپنے رشتہ داروں میں اپنے دوستوں میں اپنے اردگیر دیکھتے ہیں جتنے بھی آپ کو کروڑ پتی ارب پتی لوگ نظر آتے ہیں بڑے بڑے بنگلوں میں کوٹھیوں میں رہنے والے نظر آتے ہیں ان کو بھی کس نے دیا ہے اللہ نے ہی دیا ہے اگر اللہ ان سے چاہے تو ایک پل میں چھین لے جب اللہ کسی کو دینا چاہے تو ایک پل میں دے دیتا ہے اس لیے آپ لوگ اس وظیفے کو یا غنی ہو یا غنی ہو کا مطلب ہے اللہ غنی ہے عام طور پر غنی کا یہ مطلب لیا جاتا ہے کہ مال و اسباب اس قدر زیادہ ہو کہ کسی کو محتاج نہ ہونا پڑے اللہ ہر چیز کا خالق ہونے کی بنا پر اس کا مالک ہے ہر طرح کے خزانہ اس کے پاس ہیں اس بنا پر وہ اپنی مخلوق پر بے نیاز ہے اس مخلوق سے اپنے لیے کسی چیز کی طلب نہیں اس لحاظ سے وہ غنی ہے اللہ اس لحاظ سے بھی غنی ہے کہ وہ ہر مانگنے والے کا سوال سنتا ہے اس کی حیثیت کے مطابق عطا کر دیتا ہے اب آپ نے یہ وظیفہ یا غنی ہو ہر وقت چلتے پھرتے اڑتے بیٹھتے پڑھنا ہے یہ اللہ پاک کا مبارک نام دولت کے لیے رزق کے لیے بہت مبارک نام ہے اس کی بہت بڑی تاثیر ہے انسان ہر وقت اپنی زبان پر یہ نام جاری رکھے سفر میں ہے گر میں ہے اڑتے بیٹھتے کہیں بھی جا رہا ہے آپ اس مبارک نام کا وظیفہ کرتے رہیں آپ کا نصیب کھل جائے گا آپ کی جو رزق کے حوالے سے دعائیں ہوں گی اللہ پاک ان کو ضرور قبول فرمائے گا آپ کی زندگی میں جو مشکلات ہیں وہ دور ہو جائیں گی اللہ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے اس وظیفے کو آپ نے کسرت سے کرنا ہے انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی ہر دعا قبول کرے گا آمین سمہ آمین تمہیں اس وظیفے کو اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں ویڈیو اگر پسند آئی تو ایک لائک ضرور کیجئے گا اور میرے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا تاکہ ایسے ہی فائدہ مند ویڈیو کا نوٹفکیشن بروقت ملتا رہے اپنا خیار رکھئے گا اللہ آپ کا حامل ناصر ہو اللہ حافظ السلام و اللہ